اسلام علیکم نمستے سچری اکال میں ہوں موسکار فان جی دوستو آپ لوگ سب کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں خیلی سے نا آپ لوگ آپ لوگ کومنٹس میں بتایا کریں کہ کون سے شہر کے انگلی کی کون سے اور زیادہ خوبصورت جگہ ہے جہاں کی ہم ریئیچن دے ویڈیو بنائیں دوستو فائنلی ایک لمبے انتظار کے بعد امریکہ بھارت کو ایک ایسے ٹیکنوجی ٹانسفر کر رہا ہے جس کے بعد آپ کو بھارت میں بھی موڈرن زمانے کی ایر ٹیکسیز نظر آئیں گی یعنی کی ہوا میں اڑنے والے ایسے ڈرونز جن کے اندر انسانوں کو بٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جائے جائے گا اور یہ ایر ٹیکسیز آپ کے گھنٹوں کے سفر کو کچھ ہی منٹوں میں ختم کرنے والی ہیں اور اس ڈیل کی سب سے بڑی بات کی ہے کہ امریکہ بھارت کو ٹیکنوجی ٹانسفر کر رہا ہے یعنی کی بھوش میں بھارت یہ ایر ٹیکسیز مینفیکچر کر کے تمام دیشوں کو ایکسپورٹ کرنے والا ہے تو بھارت میں شروع ہونے والی ان الیکٹرک ایر ٹیکسیز کی سرویسز کیا ہے اور ان کی ڈیٹیلز کیا ہے اس ویڈیو میں جانتے ہیں بس ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے اس ویڈیو کو چھوٹا سا لائک اور چانل کو سبسکرائب سے روک کیجے گا دوستو ریسنٹلے ریپورٹس کی مطابق بھارت کی دگج ایر لائن کمپنی انڈیگو اور اسی انڈیگو کی ایک پیرنٹ کمپنی ہے جس کا نام ہے انٹر گلوپ انٹرپرائز انہوں نے یو ایس بیس کمپنی آرچار ایوییشن کے ساتھ میں پارٹنرشپ کر لی ہے جس کے بعد یہ دونوں ہی کمپنیز بلکر کے بھارت میں all electric air taxis سرویسز شروع کر رہے ہیں جہاں پہلے سرویس سی پی یعنی کنوٹ پلیس سے لے کر کے گروگرام کے بیچ میں چلائی جائے گی اور ابھی آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں locations کے بیچ کی distance قریب 31 km کی ہے اور اس میں travel کلنے کا سمیں قریب ایک گھنٹے لگتا ہے لیکن یہ air taxis آپ کو صرف 7 منٹ کے اندر یہ پورا travel کمپلیٹ کرا دیں گی انیشلی بھارت کے اندر ایسی ہی 200 electric air taxis کے سوئے شروع کی جاری ہے جسے ہم E-VTOL یعنی ki electric vertical take off and landing aircraft کے نام سے جانیں گے اس میں کل پانچ سیٹے ہوں گی جس میں ایک پائلٹ ہوگا اور چار پیسنجر سیٹ اور جیسے ہی اسے دلی میں شروع کیا جاتا ہے اس کے کچھ سمیں بعد انہیں مومبائی بینگڈور جیسے ٹرافک والے ایریاز میں بھی لانچ کر دیا جائے گا انیشلی اس کا جو پرائز ہے یعنی ki سی پی سے لے کر کے گروگرام کے بیچ کا جانے کا وہ 2000 سے 3000 روپیز پر پرسن رہنے والا ہے reports کے مطابق لیکن ایر ٹیکسز کے اندر چھے بیٹری پیکس کانسٹرول کیا گیا ہے جو 30 سے 40 منٹ کے اندر پوری طرقے سے چارج ہو جاتے ہیں اور اگر مائلیج کی بات کی جائے تو ایک منٹ میں چارج کی گئی بیٹری موٹے موٹے طور پر ایک منٹ تک اڑان بھر سکتی ہے یعنی ki سات منٹ کی ڈسٹنس کے لیے قریب قریب سات منٹ اسے چارج کرنا ہوگا اور اگر اسے چالیس منٹ تک پورا چارج کیا جاتا ہے تو قریب پانچ اڑانے آسانی سے یہ فلائٹ بھر سکتی ہے اور بات کی جب مینیفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کی تو سال اس سال امریکہ کی یہ کمپنی قریب 650 ایسی ہی ایر ٹیکسز مینیفیکچر کرنے والی ہے لیکن انہیں ان کی کیپسٹی بڑھانی ہے اور یہ قریب قریب 2000 تک اس کی کیپسٹی کو لے جائیں گے لیکن بھوششے میں یہ بھارت کے اندر مینیفیکچر کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں اور یہ بھارت سے ہی نیئر ٹیکسز کو مینیفیکچر کر کے میڈل ایس پیسٹ اور یہاں تک کی امریکہ میں بھی ایکسپورٹ کریں گے اب یہ ٹیکسز پوری طریقے سے الیکٹرک رہنے والی ہیں اسے آپ ایکو فرینڈلی سرویسز بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بھارت کو موڈن بھارت کی طرف لے جانے میں بہت زیادہ ہلپ کریں گی ریپورٹس کے مطابق یہ سرویسز بھارت کے ان دو ہزار چھبیس میں شروع ہوں گی اور اس کے بات دیرے دیرے کیپسٹیز بھارت کے اندر بڑھائی جائے گی کیا کچھ ماننا ہے آپ کا کمنٹ سمیں ضرور بتائیے گا آپ کس لوکیشن پر رہتے ہیں کیا وہاں پر بہت زیادہ ٹریفیک ہے اور وہاں پر بھی اس طریقے کی ایر ٹیکسی سرویسز کی ضرورت ہے کمنٹس اپنی لوکیشن کا نام ضرور لکھئے بھارت کیسے ہی یوسولہ انفرمیٹیو ویڈیو سمانے کے لئے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے ہم ایک نئی اور انٹرسٹیم ویڈیو میں تب تک کے لئے بندے ماترم بھارت مادا کی چیک پڑھتی ہے تو یہ ساری سہولت ہونی چاہیے پھر مزا آ جائے گا ہننہا روڑ سائی کرو ورنہ تو یہ مسئلہ نہیں کالو اچھے ایک اور چیز ہے کہ یہ خواب نہیں تھا اڑنے والی کاریں اڑنے والی بچپن میں جو خوابیں دیکھتے تھے وہ ساری پوری ہوتی جان رہی ہے آج کر اچھے دنیا میں ابھی کہیں بھی شروع نہیں ہوئی ہے میرے خیال میں لیکن اس کا مطلب ہے جب شروع ہوگی تو پوری دنیا میں ہو جائے گی انسان جو بھی خواب دیکھ رہے وہ سب کچھ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا بھی سمجھو پہلے پہلے کنٹریز میں شامل ہوگا یہاں پہ یہ خواب دیکھت ہے وہ پہلے ہر چیز کر رہے ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں وہ اور ہم تو خواب دیکھ کے بس خواب دیکھ کے بس کچھ بھی تو ہم تو خواب دیکھ کے بس کچھ بھی ہم تو خواب دیکھ کے بس خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں اور سب ہوتا ہے وٹ آف ہوجاتا ہے یہ کیا وٹ آف ہوجاتا ہے اچھا تو یہ ہے کہ ہم نے نوٹ کیا ہے دیکھیں یہ بنا رہے ہیں تو ان کا فائدا ہے لوگ خریدیں گے پروفیت ہوگی فائدہ ہوگا نام ہوگا روشن ہوگا ہمیں انڈیا اور روشن انڈیا اچھا یہ کیا ہے کہ جدید تیکنولوجی ہے تو زیادہ یورپی اور امریکہ اور یورپ کی کنٹریز اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں لیکن انڈیا بھی پہلے پہلے کنٹریز میں ہوگا تو یہ اپنے آپ میں بہت خوشی کی بات ہے بڑی بات ہے اور واقعی جیسے آپ نے کہا کہ اس سے انڈیا کا اور نام ہوگا جب ایک چیز بیچے گا انڈیا دوسرے کنٹریز کو تو زیادہ سی بات ہے اس سے انکم میں اضافہ ہوگا اس سے ان کی ضرر مبادلہ میں اضافہ ہوگا فورن کرنسی میں اضافہ ہوگا تو بہت بڑی نیوز ہے جس تیکنولوجی کو ابھی دنیا شروع کرے گی ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی وہ تیکنولوجی ہوگی اور باپید انہوں نے تو تے کر لیا کہ یہاں سے وہاں تک چلے گی جہاں ایک گھنٹے کا سفر ہوتا ہے وہ ساتھ منٹ پہ تے ہو جائے گا بہت بچتا ہے تو اس سے بہت سارے کام ہوتے ہیں جب انسان کا وقت بچتا ہے انسان تیزی سے کہیں سے کہیں پہنچتا ہے اس سے بہت سارے بچت ہوتی ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں اور جب یہ انورمل ہو جائے گی نا آج سے دس پیس سال باد شاید ہے ہمارے بچے نرد بچے کے بچے اس میں سے فرق کر رہے ہوں گی پاکستان میں تو شاید پچاس سال تک نہ آئے گا پاکستان کا تو میں بہت مشکل ہے ٹھیک ہے نا لیکن دنیا میں جب یہ عام ہو جائے گے تو میرے خیال میں بہت سارا پولوشن پر فرق ہوگا ہانی چھے ٹرافک کا فرق پڑ جائے گا ٹرافک مطلب ہی اور دوسرا مجھے ترسہ نکتا ہے کہ بہت سارے کسی بھی انجوائیمنٹ کے لئے بھی یوز کریں گے یعنی کہ اوپر سے جب گزریں گے تو اپنے شہر کو نیچے دیکھیں گے کہ ہمارا شہر نیچے سے کیسے لگ رہے گا ہمیں جاہز میں بھی دیکھ سکتے ہیں جاہز میں تو بھر زائر سی بات ہے شہر ٹو شہر جانا ہوتا ہے کئی کنٹری جانا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سفر کے لئے بھی کام آئے گا تو بہت زبرزست لگا بہت ہی خوش گہی کہ ایک جدید تیکنولوجی اور انڈیا میں بھی استعمال دوبارہ کسی اورڈی کے ساتھ آپ سے ملابات ہوتی ہے جب تک کے لئے اللہ حافظ